بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يَسْتَحْجِ نَحِ شَرْمَاتَاً اَنْ يَذْرِبَا کہ وہ بیان کرے مَا سَلَمْ مِثَال مَا بَعُودَةً مَچھر کی فَمَا فَوْقَهَا یا اس سے بھی حل کی چیز کی یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا جو خواب وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی حل کی چیز کی فَأَمَّا اللَّذِينَ پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ تو اپنے رب کی جانب سے جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُ بِشَكِئِ ہے حق سچ میں غبہیں ان کے رب کی طرف سے ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں وَأَمَّا اللَّذِينَ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں مَا ذَا عَرَدَ اللَّهُ کیا مراد لی ہے اللہ نے بہذا مسئلہ اس مثال سے اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے اسی کے ساتھ وہ يُذِلُّ بَهِي كَفِيرًا وہ گمراہ کرتا ہے بہی کفیرہ بہت سوں کو اکثر کو وَيَهْدِ اور اسی کے ذریعے بہی کفیرہ بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے وَيَهْدِ اور وہ ہدایت دیتا ہے راہِ راست پلاتا ہے اکثر لوگوں کو وَمَا يُذِلُّ اور گمراہ تو صرف بِهِئِ اللَّا الْفَاسِقِينَ تو صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے اللَّذِينَ يَنْكُزُونَ جِلْ اُوْغُوْنَے توڑ دیا اَحْدَ اللَّهِ وَعْدَ اللَّهِ اَحْدَ اللَّهِ کا توڑ دیتے ہیں مِمْبَادِ مِیثَا کے ہی بعد اس کے پختہ کرنے کے جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے توڑ دیتے ہیں وَيَتْتَعُونَ اور کارتے ہیں مَا عَمَرْ اللَّهُمْ جو حکم دیا اللہ نے بِهِئِ اِن جُوْسَلَا بجائے اسے جوننے کے جن چیزوں کے جوننے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کارتے ہیں وَيُفْتِذُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فِي الْأَرْضِ زمین میں اُلَائِكَ هُمَ الْخُعَسِرُونَ یہی لوگ خسارے میں ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں قَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ تم اللہ کے ساتھ کیسے انکار کرتے ہو وَقُونَ تُم حالانکہ تم تھے اَمْوَاطًا مُرْدَ فَحْيَاكُمْ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا ثُمَّ يُمِتُكُمْ پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا ثُمَّ يُحْجِيكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ثُمَّ عَلَيْهِ تُوْ جَاؤُونَ اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَالَّذِي وہی ہے اللہ خلقہ جس نے پیدا کیا لَقُمْ تمہارے لئے ما فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین میں ہیں جمیعہ فارقہ سارا وَاللَّه جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ثُمَّ ثُمَّ مَسْتَوَ پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا قصد کیا الَالثَّمَائِ آسمان کی طرف فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات اور ان کو ٹھیک ٹھیک سا بات سات سماوات آسمان بنایا وَا اور ہوا بِ وہی بِقُلِّ ہر چیز کا شیعن علیم ہر چیز کو جانتا ہے وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربُكَ تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک جائلن میں بنانے لگا ہوں بنانے والا ہوں فِي الْأَرْزِ زمین میں خلیفہ خلیفہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں قَالُو کہنے لگے اتاج آلو فِیہا کہ ایسے شخص کو بنانا ہے فِیہا اس میں وَا يُفْزِدُ فَسَاد کرے فِیہا اس میں وَا يَسْفِقُدِّمَا اور زمین میں اور خون بہائے وَنَحْنُ اور ہم نُصَبِّهُ بِهَمْدِكَ اور ہم تیری تسبیح حمد بیان کرتے ہیں وَنُقَدِّ سُولَقَ اور پاکِزگی بیان کرنے والے ہیں قَالَقَا اِنِّي بے شک آلَمُون میں جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُون جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ 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 الْأَسْمَاعَ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیئے قُلَّهَ تمام نام ثُمَّ پھر ارازہم پیش کیا علی الملائکت فرشتوں کے ثامنے فَقَالَ پس کہا اَن بِعُونِ بتاؤ مجھے بِاسْمَاعِ یہ تمام چیزوں کے نام هَا أُولَائِ اِن كُنْتُم سَادِقِين اگر تُم سچے ہو قَالو کہنے لگے سُبْحَانَكَ اِن كُنْتُم سُوَادِقِين اگر تُم سچے ہو اللہ پاک قُلَّامِ پاک پڑھنے والا ہمیں صحیح صحیح ترجمہ کے ساتھ پڑھنے والا بنائے اور ہمیں قرآنِ پاک پر اپنے اللہ کی حکمات پر عمل کرنے والا بنائے وَاقِرُ دَوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ